احتشام الحق راول پنڈی سے پوچھتے ہیں آج کل کے دور میں اگر کسی نے سلام کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا مگر دوسرے نے ہاتھ نہیں ملایا صرف زبان سے جواب دے دیا تو ایسا کرنا جائز ہوگا یہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجزوم شخص آیا تھا جس کوئی جوزام کی بیماری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی اور فرمایا کہ ہم نے آپ سے بیعت کر لی یعنی اس ہاتھ نہیں ملایا تو اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں اگر کوئی بیماری ایسی ہو جس کے پھیلنے کے امکان ہو تو ظاہری اسباب کو اختیار کرے جائے تو اس میں کوئی حرش کے بات نہیں ہے تو آج کل کے حالات میں اگر کوئی مسافہ کرنا چاہتا ہے ہاتھ ملانا چاہتا ہے تو ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسے ہاتھ نہ ملایا جائے تو اس میں کوئی حرش کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہی بہتر اور یہی سنت عمل ہے اس زمانے میں ان حالات کے اندر کے ہاتھ نہ ملائے جائیں